سواکت ہے آپ کا بریک کے بعد خبروں میں بڑھیں گے آگے پھولوں کی گھاتی کو ایک جون سے کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے مگر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ابھی سیلانیوں کی انٹری پر سسپنس بنا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ پھولوں کی گھاتی میں پانچ سو سے زیادہ پرجاتی کے پھول کھلتے ہیں دیکھیں ریپورٹ چمولی زلے میں ستھت پھولوں کی گھاتی کو ایک جون سے کھولنے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں ونویبھاگ نے پیدل مارک سے برف ہٹانے کے ساتھ ہی شتیگرست ہوئے پھولوں کا نرمار بھی کر دیا ہے اس بار پھولوں کی گھاتی میں کافی برف گری تھی اب بھی کئی جگہ پر جمی برف بگھلی نہیں ہے مگر راستے آواجہ ہی لائک بن گئے ہیں ایک جون کو گھانگھریہ ستھتھولوں کی گھاتی کے گیٹ کو کھول دیا جائے گا حالانکہ ابھی سیلانیوں کی انٹری پر سسپنس بنا ہوا ہے سرکار نے اس کے بدون کے لیے پچھلے سال سے ہی آدیش کیا تھا تو اس سال بھی ہم نے اس کے لیے بدون کرنے کے لیے آدیش نرگت کیا ہے ہم کورونا کے انترگت جاری دسہ نردیشوں کے انترگت اس کے بدون کے انمتی دیں گے اور جو ہمارے اتراکھن سرکار دوارہ نردیش جاری ہیں ان کے تحت اس پہ روان نے نرگت کیا جائے پھولوں کی گھاٹی کو کھولنے کی تیاریاں عمومن اپریل سے شروع ہو جاتی ہیں لیکن اس سال لوگ ڈاؤن کے چلتے تیاریاں دیر سے شروع ہو پائے حالانکہ گھاٹی ہمیشہ کی طرح تیعتے تھی ایک جون سے 31 اکٹوبر تک کھولی رہے گی گھاٹی کے لیے برف اور ہم کھنڈوں کو کٹ کر چار کلومیٹر پیدل مار تیار کیا جا چکا ہے ہم نے نندہ دیوی راستے پار کو کھولنے کی پوری تیاری کر لی ہے ہم نے ویلی او فلاورز کو کھولنے کی پوری تیاری کر لی ہے ماں پر سڑکے آدھی پول آدھی جو بھائی بنایا جانے تھے ہم نے پوری تیاری کر دی ہے ہم اس کا ویدیبت گھاٹن ایک جون کو ویلی او فلاورز کا کر دیں گے لیکن چونکہ ابھی ہمارے اچھا دیکاریوں کے دورہ سبھی پروٹیکٹڈ ایری آج میں ستاسی ور کلومیٹر شیطر پل میں پیلی کھولوں کی گھاٹی بائیو ڈائیو سٹی کا خزانہ ہے یہ دنیا کی ایک لوتی ایسی جگہ ہے جہاں پانچ سو سے ادھیک پرجاتی کے پھول کھلتے ہیں درلا پرجاتی کی جڑی موٹی پشو پکشی اور ونی جیو بھی گھاٹی میں موجود ہیں سال دوہزار پانچ میں یونیسکو نے اس گھاٹی کو وشو ترکرتک دھروہر گھوشت کیا تھا جوشی مٹ سے رنجیت راوت کی ریپورٹ اے بی پی گنگا چلی اب بات موسم کی کر لیتے ہیں اتراخن میں موسم بدل گیا ہے کل سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے پردیش کے زیادہ تر علاقوں میں بارش ہوئی ہے بارش کی وجہ سے تاپمان میں بھی گراوٹ درج کی گئی جس سے لوگوں کو گرمی سے رہت ملی ہے بارش کے بعد تاپمان میں تین سے چار ڈگری تک کی گراوٹ آئی ہے موسم ویباق کے مطابق اکتیس مائی تک پورے پردیش میں بارش کا سلسلہ یوں ہی بنا رہے گا ایک جون سے چار جون تک موسم صاف رہے گا جبکہ پانچ اور چھ جون کو پھر سے ایک بار پورے پردیش میں اچھی بارش کے آثار بن رہے ہیں تین سے تھوڑی جو ایکٹیوٹی وہ کم ہوگی خاص کر جو میدانی چھتروں میں ایک آدھو کا جگہ میں رہے گی لائٹ ایکٹیوٹی لیکن پاڑوں میں بات کریں گے تو جو اندر کے ڈسٹک سے خاص کر اترکاشی چمولی پیتھوڑا گھر ردر پریا تو ان میں تو لائٹ سے موڈرٹ ایکٹیوٹی وہ کل بھی رہنے والی ہے اور پرسوں بھی رہنے والی ہے پرسوں کے بعد پھر تو جو ایکٹیوٹی ایکٹیس مائی کے بعد جو ہے وہ تھوڑی کم ہونے شروع ہو جائے گی اور آئیے اب آپ کو خبریں دکھاتے ہیں اترکھنڈ سوپر فاسٹ فٹا فٹ خبریں فٹا فٹ انداز میں تو المولا میں موسم کی کروٹ لیتے ہی ہوئی بارش کسانوں کی فصل کے لیے مددگار ثابت ہوگی بارش حلق نندہ جل ودیوت پریوجرہ کی جھیل میں ملا شب ہمارچل پردیش کا رہنے والا تھا مرتق شرنگر میں گرام صبح نے نگر پنچائت پر لگایا عویت قبضے کا آروپ ایس ڈی ایم نے ماملے میں بٹھائی جانچ دیرہ دون میں پانی بھرنے کے ویواد میں کوئی مار پیٹ پولیس نے چھے لوگوں کو کیا ارسٹ بار بیٹ ٹائگر ریزرب میں باغین کی موت مننے جیوو کا آپسی سنگھرش میں گئی جان پوری میں ڈی ایم نے دیئے زلا چکت سالے سینٹرل آکسیزن سسٹم لگانے کے نردیش ڈاکٹروں کی تین الگ الگ ٹیموں کا ہوا گھتھر مسوری سے اپنے گھر روانہ ہوئے پرواسی مزدور 32 پرواسی لوگوں کو بس سے کیا گیا روانہ خدیمہ میں کارنٹین سینٹر سے فرار ہوئے یوبک کے خلاف درج ہوا معاملہ 22 مائی کو یوبک ہوا تھا فرار اترکاشی میں لوگ ڈاؤن کے دوران بچوں کو تعلیم دے رہا انگلینڈ کا ایک ناغرک گرامینوں کے ساتھ کھیتی میں بٹاتا ہاتھ اور حل دوانی میں ایک شخص نے ہنمان کا ویش دھارن کر کیا لوگوں کو جاگ رکھ لوگوں کو کرونا سے سنکرمنٹ سے بچنے کے دیئے ٹپس موسیقی